ہیلو ہیلو ویلکم ٹو ہماری چینل آپ کی میری ہماری چینل ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دینا چلے کہانے آگے دیکھتی ہے یہ جو ہیون لیلو ہے نا سورگ لوگ کا نیم ہے وہ ایک برا پرسن ہے تو اسے ہم ڈارک گوٹ کہہ کے بلائیں گے ٹھیک ہے تو ڈارک گوٹ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جیو چینل کے پاس آتا ہے لیکن اس نے ابھی زمین پہ پیر نہیں رکھا تھا وہ ایک کمل پہ کھڑا تھا اور جیو چینل کو اپنی پاور سے باندھ کے رکھا تھا اور جیو چینل کو یہ کہہ رہا تھا کہ جیو چینل اس کے خلاف ہے لیکن جیو چینل منع کرتا ہے کہ نہیں میں آپ کا وفادار ہوں ہاں میں مانتا ہوں کہ ایک بار مجھے اس دنیا کو بچانے کا خیال آیا تھا اور اس لیے ہی آپ کا یہ کرس ایکٹویٹ ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا پلیز میرا یقین کریے صرف میں ہی ایک ہوں جو آپ کو اتنا زیادہ مانتا ہوں آخر آپ کے لیے کون اپنی پوری لائف اس طرح سے کرول بن کے بتائے گا وہ صرف میں ہی ہوں ڈارک گوٹ اس کی اور شنگ کا پھری نظروں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس مقام پہ آکے بھی سچ قبولنا نہیں چاہتے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اور دس ہزار سال مجھے بے وقف بنا لوں گے اور وہ جیو چنگ کو اور درد دیتا ہے جیو چنگ زمین پہ گر گیا اور کھون کی اولٹی کر دیتا ہے اب ڈارک گوٹ جیو چنگ کو اور پنیش کرنا چاہتا ہے وہ اپنا پیر زمین پہ رکھتا ہے اور بہت ہنسس کے بول رہا تھا کہ اب تمہارے پاس دو آپشن ہے ایک ہی بار میں میں سارے جیووں کو مار ڈالوں پھر دس ہزار سال انتظار کروں اور پھر سکھے ہوئے کھنڈ نیچرلی نئی جانے پروڈیوس کرنے لگے گے لیکن بس ایک ہی پرابلم ہے تمہارے بینا میں تھوڑا بور ہو جاؤں گا اور دوسرا آپشن ہے کہ تم آؤ اور میرے پیروں کو لکھ کرو اور تمہاری میرے لیے وفاداری ثابت کرو جیو چنگ یہ سنتے ہی پیچھے اٹ جاتا ہے ڈارک گوٹ سمائل کر کے کہتا ہے کہ اگر میں سٹیسفائٹ ہو گیا تو میں تمہیں تھوڑے اور دن زندہ رکھوں گا تو پھر جیو چنگ اس کی بات مان جاتا ہے یلی سوچتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور فانشاو سوچتا ہے کہ اب ٹائم ہو ہی گیا ہے اب ڈارک گوٹ کا پورا دھیان جیو چنگ پہ ہی تھا تب ہی فانشاو یلی کو چپ چاپ اپنے ساتھ پٹھی کے دروازے کے پانس لے جاتا ہے جیسے ہی ڈارک گوٹ جیو چنگ کے پانس پہنچا تب تک تو وہ اس کے سامنے چکا بیٹھا رہا اور پھر ترنت ہی اس نے وہاں لگا ہوا ایرے ایکٹیو کر دیا ڈارک گوٹ تو بہت جو گیا اور جیو چنگ تا ہیونڈلی کرس ڈیتھ ایرے کو پورا ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ڈارک گوٹ کہتا ہے کہ یہ تو وہیں ایرے ہے تم اس گیارہ مرے ہوئے گوست کے ساتھ مل کے میرے خلاف ہو رہے ہو مجھے یہاں باندھ کر کے اس طرح سے تم اپنی وفاداری دکھا رہے ہو جیو چنگ کہتا ہی کہ ہاں یہ وہیں ایرے ہے تو وہاں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور مجھے ایک اور چیز بھی بتانی ہے اگر آپ چلے گئے تو مجھے تھوڑا سا بھی ریگریٹ نہیں ہوگا ڈارک گوٹ زور زور سے چلانے لگا اور کہتا ہے کہ تم میری شکتیاں کم کر دوں گے تو بھی تم مجھے مار نہیں سکتے اس ایرے سے صرف اس کی شکتی تھوڑی دیر ہی کم ہوگی لیکن اس وقت میں ہی یلی کو وہ فوشی ایروز اس پر چلا دینے تھے فانشاو یلی کو پٹی کے دروازے کے پانس لاتا ہے جیسے ہی پٹی کی پاور یلی میں چلی جائے گی اس کے بعد پٹی تھوڑے ہی وقت میں ایکسپلوڈ ہو جائے گی تو اسی لیے ہی فانشاو پٹی ایکسپلوزن کو ڈیلے کرنے کا کام کرے گا یلی کے اندر اب پٹی کی بہت ساری پاور آ گئے وہ اس وقت بھی سانگین کو ہی یاد کرتا ہے کہ آیا اب میں جا رہا ہوں میں تمہیں میرے دل سے گلے لگا رہا ہوں تم اسے منع نہیں کر سکتے پھر یلی ڈارک گوڈ کے سامنے آ جاتا ہے ڈارک گوڈ کہتا ہے کہ اب یہ کون ہے میرے سامنے کون سی بکواس کر رہا ہے جیو جن کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے ڈارک گوڈ کہتا ہے کہ لیکن تمہارا بیٹا تو بہت پہلے ہی نہیں مر گیا یلی اس پہ ایک ایرو چلاتا ہے تو ڈارک گوڈ ہسنے لگا کہ ایک ایموٹر اور ایک ایرو سے میرا کیا ہوگا تم کتنے بے وکف ہو لیکن وہ ایرو سیدھا اس کے سینے میں جھا کے لگا ڈارک گوڈ ہیران رہ گیا تھا کہ ایمپوسیبل یلی نے بہت سارے ایرو اس پہ چلا دیئے اور وہاں بہت ساری ڈارک اینرجی باہر نکلنے لگی سانگیان اور باقی سب وہیں پر اڑ کر آ رہے تھے سٹو بون کہہ رہا تھا کہ برادر کیوس نے تو کہا نہیں تھا کہ وہ آج سے سپرنگ گوڈ سے نفرت کریں گے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وہ سیریسلی بتا رہے تھے یا پھر ایسے ہی سانگیان کہتا ہی کہ مجھے وہ بول کر ریگریٹ ہو رہا ہے اس وقت میں بہت ہڑ بڑا گیا تھا سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے پچھلے اور اس جن میں مجھے بس ایک ہی چیز سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے لگا تھا کہ اس کے دل میں میں بھی انہزاروں جیوہ جیسا ہی ہوں اس لیے ہی وہ میری کیر کرتا ہے اس لیے نہیں کہ میں اس کے دل میں موسٹ ایمپورٹن ہوں سٹیبون کو پتا چلا کی تو بردر کیوس آپ کو بھی انسیکیور فیل ہو رہا تھا وہ لوگ بہت تیزی سے اڑ کے وہاں جا رہے تھے تو نیولا سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا تو گلوٹن اسے کہتا ہے کی اس لیے تو میں نے تمہیں دانوں لوگ لوٹ جانے کو کہا تھا لیکن نیولا ان لوگوں کے ساتھ ہی چلنا چاہتا تھا پھر فائنلی وہ لوگ اس پٹھی تک پہنچ ہی گئے لیکن وہ ڈارک گوڈ کو دیکھتے ہیں کی وہ جائنٹ جیسا کیا ہے وہاں ڈارک گوڈ نے ایرہ توڑ دیا تھا یلی جیو جین کے پاس آتا ہے اب بھی یلی کے پاس بارہ میں سے تین ایرہو بچ گئے تھے اسے وہ سارے اس پہ چلانے تھے لیکن وہ ناکامیاب رہا وہ جیو جین سے معافی مانگتا ہے یلی نے اپنی بہت ساری انرجی خرج کر دی تھی یلی اور جیو جین ایک دوسرے کو انکریج کر رہے تھے تب ہی ڈارک گوڈ اپنے ہتھیار سے ان دونوں پہ وار کرتا ہے فانشاو بھٹی کو ایکسپلوڈ ہونے سے روک رہا تھا تو اسی لیے ہی وہ ان دونوں کی ہیلپ کرنے نہیں جا سکتا تھا لیکن جیو جین یلی کو کور کر لیتا ہے اور خود ہی اس وار کو جھیل لیتا ہے وہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا تھانکس پر واشنگ دیس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کنا مت بھولنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی بائی